موسیقی اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب ماسٹو صاحب گل کے والد کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہمارے گھر سے زیورات لے کے بھاگ گئی ہے تو ان کی اپنے محلے میں شدید بیجتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے سے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر گل کے بارے میں پوچھتی ہیں لیکن گل تو ابھی تک گھر نہیں آئی جس پر گل کے والد اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ وہ تو ماسٹو صاحب کے گھر گئی ہے آپ کو بتایا تو تھا جس پر گل کے والد انہیں غ ماسٹو صاحب مجھے کہہ رہے ہیں ان کے گھر سے زیور لے کے بھاگ گئی ہے یہ بات سن کر پہلے تو گل کی والد اپنی بیٹی کی سائٹ لیتی ہے کہتی ہے کہ اسے کیا ضرورت تھی چوری کرنے کی وہ کیوں چوری کرے گی کسی کی ماسٹو صاحب کی بیٹی الزام لگا رہی ہے میری بیٹی کو جبکہ دوسری طرف گل جو کہ زیورات چوری کر کے گھر نہیں آئی بلکہ وہ زیورات چوری کر کے سیدھا عدل کے پاس جاتی ہے یہاں پر عدل جو کہ بہت زیادہ لالچی اور کافی خ خودگرز انسان ہے وہ جب اتنے زیورات دیکھتا ہے تو وہ گل کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عدل اور گل گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں لیکن جب یہ بات گل کے گھر والوں کو پتا چاہتی ہے کہ ہماری بیٹی بھاگ گئی ہے اور اس نے واقف آگ کی شادی کے زیورات چوری کر لیے ہیں انہیں بہت زیادہ برا لگتا ہے اور بہت زیادہ غصہ آتا ہے جس پر گل کے والد کہتے ہیں کہ مہن لے کے لوگ تھو تھو کر رہے ہیں مج جب کے دوسری طرف گل کی والدہ کو بھی گل پر بہت زیادہ غصہ ہے اور وہ روتے ہوئے کہتی ہے اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتی ہے جب کے دوسری طرف گل کے اس گلتی کی سزا اب گلزار کو مل رہی ہے اس کے والد کرویا اس کی طرف کافی زیادہ بدل گیا ہے اور وہ اب گلزار سے اچھی طرح سے بات بھی نہیں کرتے چونکہ گل نے اب بھاگ کر شادی کر لی ہے تو گلزار کے اب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں گلزار بھی ایسا نہ کر لی اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد گلزار کی شادی کر دیں گی لیکن جب یہ بات گلزار کو پتا چلتی ہے تو وہ روتے ہوئے اپنے باپ سے کہتی ہے ان سب حالات میں میرا کیا قصور ہے آپ گل کی گلتیوں کے سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں میں کیوں بھگتا ہوں لیکن ماسٹر صاحب اس کی ایک نہیں سنتے اور اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہیں دوسری طرف گل کے بھاگ جانے کی وجہ سے گلزار کو کالج میں بھی کافی زیادہ تنقید اور جلد کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ عادل پہلے گل کو نہیں بلکہ گلزار کو پسند کرتا تھا لیکن پھر بعد میں وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے گل سے شادی کر لی جبکہ دوسری طرف گل کے ابا اب بھی سب کا ذمہ دار گلزار کو ہی سمجھ رہے ہیں اور وہ غصے سے کہتے ہیں کہ میں بھی تو پوچھوں اس ماسٹر کی بیٹی سے کہ کیسے اس نے اپنی سہیلی کو بگایا گل کے ابا گلزار پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے گل کو بگایا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ پولیس لے کر ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ جب ان کے گھر پہنچتے ہیں تو آگے افاق کی شادی چل رہی ہوتی ہے گل کے ابا وہاں جا کر بہت زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں جسے دیکھ کر افاق خود باہر آ جاتا ہے اور پولیس والوں سے کہتا ہے میری بہن نے ان کی بیٹی کو نہیں بگایا بلکہ ان کی بیٹی ہمارے گھ جسے زیور لے کر بھاگی ہیں جس پر گل کے ابا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ افاق پر جبٹتے ہوئے کہتا ہے الزام لگا رہے ہو میری بچی پر جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ترتیش مکمل کرنے کے بعد یہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف گلزار پر گل پر بہت زیادہ گصہ ہے کیونکہ اس کی ایک غلطی اور بے وکوفی کی وجہ سے گلزار کی ساری زندگی تباہ ہو گئی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ گل کی فوٹو کو پھارتے ہوئے کہتی ہے دوست کے رو میں دشمن نکلی تم آستین کا سام جسے مپالتی رہی فرنز اس اپیسوڈ میں آپ مزید دیکھیں گے کہ آخرکار گلزار کے اباہی سے بنا بتائے اس کا رشتہ طے کر دیتے ہیں اور گلزار کی منگنی کر دیتے ہیں فرنز یہ تو تھی آنے والے اپیسوڈ کی کہانی لیکن کیا آپ اس ڈرامی کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں لیجے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹسکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ